موسیقی آرٹکل باسٹ وینٹ کی تلوہ نواز شریف اور جانگیر ترین سیاست سے مشتقل آؤٹ یا آرزی نہ اہلی پیسلہ ایک گھنٹے بعد سب نظریں سپریم کورٹ پر لگ گئیں ایون فیل ریفرنس کی سماؤت نواز شریف اور مریم نواز خرابی موسم کی وجہ سے اسلام آباد نہ پہنچ سکے ایک دن کے لیے حاضری سے استثناء کی درخواست منظور میں آپ سے توقع رکھتا ہوں شاید میں تو اس عوضے پر نہیں ہوں گا لیکن آپ میں سے کچھ جانگ آفصاد اس وقت پہنچے ہوں گے تو کبھی بھی شہدہ کو مت بھولائیے گا کیونکہ جو قومیں غرصہ کو بلا دیتی ہیں شہیدوں کو بلا دیتی ہیں وہ قومیں مر جائے کرتی ہیں شہدہ کے غرصہ کو اپنی طرف سے سلور پیش کرتا ہوں پاک فوجند آباد پاکستان پائند آباد پاکستان مشکل آلات سے نکل آیا اچھے دن آنے والے ہیں جب تک فوج کے پیچھے قوم کھڑی ہے ملک کو کچھ نہیں ہو سکتا آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا کا تقریب سے خطاب وطن پر جان نچھاور کرنے والے شہدہ کو سلام فراتہ میں بچ کے لوگوں کو بھی پیغا ابھی آپ دیکھیں کہ کچھ ہی عرصہ گزرا ہے کہ فراتہ میں امن آیا ہے اور لوگوں نے ایک اور تحریک شروع کر دی ہے کچھ لوگ پاکستان میں جو باہر سے ورندر سے پاکستان کی سالیمت کے درپیہ ہیں ان کو ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ آپ جو کچھ بھی کر لیں انشاءاللہ جب تک یہ فوج اس کے پیچھے یہ قوم کھڑی ہے انشاءاللہ پاکستان کو کچھ نہیں ہو سکتا موسیقی سی اے ایف اصغر خان اکیڈمی میں پاسنگ آؤٹ پر ایڈ کریجویشن کرنے والوں میں دو سعودیک ایڈرٹس بھی شامل چینی فضائیہ کے سربراہ مہمان خصوصی ائرچیس مجاہد انور بھی شریف بارہ روز بعد حکومت سے مذاکرات کامیاب رات گئے دھرنا ختم بند سڑکیں کھل گئیں شہریوں نے سکھ کا سانس لیا مذہبی جماعت کے تمام ہی مطالبات منظور فیض آباد میں جام بہا قفرات کا مقدمہ درج قتل اور اقدام قتل کی دفعات شامل موسیقی حزیر آزم شاہر تھاکان عباسی آج نیلم جیلم ہائیڈرو پاور پروجیکٹ کا افتتاہ کریں گے منصوبہ دس سال میں مکمل کیا گیا آزمائیشی طور پر ساٹھ میگا وارڈ بجلی پیدا کی جا رہی ہے موسیقی کراکی میں ایک اور آن بہادر آباد کا سٹور کئی گھنٹے شولوں کی لپیٹ میں رہا فائر بریگیڈ املے اور رینجرز جوانوں نے مارس میں فنسے افراد کو نکالا فائر فائٹر کے سکھوے دنیا نیوز سے گفتگو میں رو پڑا موسیقی دس مہینے تقریبا ہمارے ہو گائیں گے فائر لانس کو نا فائر لانس جو ہے ہمیں نہیں ملا نہیں ملا ہم کو جو ہے ہم بڑے پریشان ہیں گے ہم نے سکول سے جو ہے ہمارے بچوں کو جو ہے نکالا گیا ہے گا سکول سے آج ہی میں گیا ہوں بچوں کو سکول سے نکالا گیا ہمیں جو ہے بڑا جو ہے ان لوگوں نے بڑا پریشان کیا ہے جسٹس فور آصفہ مقبوضہ کشمیر میں درندگی کا نشانہ بننے والی آٹھ سالہ بچی کے لیے انصاف کا مطالبہ بھارت میں ٹویٹر پر ٹاپ ٹرین ٹرین ایسر سار سانیہ مرزا کو حق میں بولنا مہنگا پڑ گیا حب الوطنی پر سوالات اٹھنے لگے جاں میں عالمی طاقتوں کی لڑائی کا خدشہ امریکی حملے کو روکنا پہلی ترجیل روس نے سلامتی کاؤنسل کا انگام اجلاس بلانے کی درخواست دی دھومہ پر کیمیائی حملے کی پہککات کے لیے ٹیم شام پہنس گئے آج ایک گھنٹے بعد ہو جائے گا جہاں ستاون روز پہلے یہ فیصلہ محفوظ کیا گیا تھا سپریم کورٹ کی جانب سے اور آج یہ فیصلہ آپ سے تھوڑی دیر بعد سنا دیا جائے گا سب نظریں سپریم کورٹ پر لگ چکی ہیں نواز شریف اور جانگیر ترین کے سیاسی مستقبل کا فیصلہ آج ہوگا آرٹیکل باسٹ ون ایف کے تحت ان کی نا اہلی ہوئی تھی لیکن آئین اس بارے میں خاموش تھا کہ یہ نا اہلی کتنی مدت کے لیے ہے آیا یہ تاہیات ہے یا چند سالوں کے لیے ہے اس بابت تشریح کے لیے یہ درخواستیں سپریم کورٹ میں تھی اور ان درخواستوں پر فیصلہ محفوظ کر لیا گیا تھا جو کہ آج کے روز سنا جائے گا تو سب نظریں سپریم کورٹ پر لگی ہیں پاکستانی سیاست کے لیے یہ ایک بڑا دن ثابت ہو سکتا ہے آج کے روز یہ فیصلہ سنا جائے گا چیف جسے ساقب نسار کی سربراہی میں پانچ رکری بینچ نے ان درخواستوں کی سماعت کی تھی اور ان درخواستوں کی سماعت میں مختلف جو وکلہ تھے سینئر وکلہ اور یہ کہا جائے کہ جید وکلہ حضرات معاون رہے سپریم کورٹ کے سماعتیں ہوتی رہیں اور ہر کوئی اپنے اپنے دلائل لے کر آیا مشورہ دیا معاورت کی سپریم کورٹ کی اور اس کے بعد یہ فیصلہ محفوظ کر لیا گیا تھا جو کہ آج کے روز سنا جائے گا سکسی ٹو ون ایف یہ وہ شک ہے جس کے تحت صداقت اور امانت کا جو معاملہ ہے اس کو پرکتے ہوئے کسی بھی رکن کو جس کا مجلس شورہ سے تعلق ہو اسے جانچا جاتا ہے اور اس کے بعد جب اس کیس میں سکسی ٹو ون ایف کا اطلاق ہوا دونوں ہی کیسز میں سابق وزیراعظم نواز حریف کے کیس میں اور جہانگیر ترین کے کیس میں بھی تو انہیں نا اہلی کا سامنا کرنا پڑا یعنی کہ یہ عوامی نمائندگی نہیں کر سکتے مجلس شورہ میں قومی اسمبلی میں نہیں آ سکتے اس قسم کا کوئی بھی عہدہ نہیں رکھ سکتے اور اب لیکن معاملہ یہ تھا کہ یہ سزا ہے کتنی آیا ایک ٹرم کے لیے یعنی کہ پانچ سال کے لیے انہیں قومی اسمبلی سے دور رہنا ہوگا سیاست سے دور رہنا ہوگا یا آیا یہ دس سال کے لیے ہے بی سال کے لیے ہے آئین اس سلسلے میں خاموش نظر آیا اور جب سوالات اٹھنے لگے ان دونوں ہی فیصلوں کو لے کر تو سپریم کورڈ آف پاکستان نے اس کیس کو سنا گیا جو سینئر وکلہ ہیں وہ معاون مقرر کیے گئے دلائل دیے گئے خاص طور پر جو دونوں ہی فریقین ہیں انہیں بھی نوٹسز جاری کیے گئے تھے جہانگیر ترین کو بھی اور سابق وزیر آزم نواز شریف کو بھی گو کے ابتدائی سماعتوں میں ہم نے یہ دیکھا کہ سابق وزیر آزم نواز شریف کی طرف سے کوئی بھی پیش نہ ہوا کوئی بھی وکیل آ کر ان کی نمائندگی نہ کر سکا اور ان کا موقف عدالت سے باہر یہ تھا کہ فیصلہ تو آ چکا ہمیں دور کر دیا گیا تو اب اس کیس کو عدالت میں پرسو کرنا ہمارے لیے اہم نہیں ہے جبکہ جہانگیر ترین کی طرف سے وہ کلہ جو ہیں عدالت میں پیش ہوتے رہے البتہ آج دیکھنا یہ ہے کہ عدالت کیا فیصلہ کرتی ہے یہ نا اہلی مستقل ہوتی ہے یا عارضی فیصلہ کا وقت گیارہ بجے کا ہے سابق وزیر آزم نواز شریف مختلف جلسوں میں اور اعتصاب عدالت کے باہر میڈیا سے جب غیر اسمی گفتگو کرتے ہیں تو وہ کئی دفعہ یہ کہہ چکے کہ تیاری کر لی گئی ہے کہ اب مجھے تا حیات نا اہل قرار دے دیا جائے گا بار بار وہ کہتے رہے کہ انہیں سیاست سے دور کیا جا رہا ہے انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر نون لیگ کو کارنر کر کے یہ الیکشن کرائے گئے تو یہ پری پول رگنگ ہوگی اس طرح سے وہ اپنے تحفظات کا اظہار پہلے ہی سے کر رہے ہیں انہیں یہ لگ رہا ہے کہ شاید انہیں تا حیات نا اہل کر دیا جائے گا لیکن بہرحال مختلف سیاسی جباتوں کے اس معاملے پر مختلف رد عمل ہیں جب فیصلہ آئے گا تو اس کے بعد یقینی طور پر یہ رد عمل مزید واضح ہو جائیں گے اب تک کی صورتحال سے متعلق بات کرتے ہیں ہمارے سینئر نماندے امران وسیم ہمارے ساتھ موجود ہے امران بہت ہی اہم دن ہے یہ اہم کیس کا فیصلہ آنے کو ہے کیا آپ سپیشل انتظامات آج دیکھ رہے ہیں سپریم کورٹ میں کیا فضا ہے سپیشل انتظامات تو آپ کو معلوم ہے جب بہت بڑا فیصلہ سپریم کورٹ سے آنا ہوتا ہے تو سیکیورٹی کے کافی سخت انتظامات جو ہیں وہ کیا جاتے ہیں پولس کی اضافی نفری جو ہے وہ یہاں پر تائنات کی جاتی ہے اور میڈیا بھی بہت زیادہ فوکوس ہوتا ہے میڈیا کی بہت زیادہ جو ٹیمیں ہیں وہ یہاں پر پہنچتی ہیں آرٹیکل باسٹ ون ایف کے حوالے سے سپریم کورٹ آف پاکستان نے آج اپنا فیصلہ سنانا ہے اور یہ چودہ فروری کو سپریم کورٹ نے فیصلہ سنایا تھا اور دو ماہ کے بعد یہ فیصلہ سپریم کورٹ آج سنانے جا رہی ہے چیف جسٹس آف پاکستان کی سربراہی میں پانچ نکنی لارجر بینچ نے یہ فیصلہ محفوظ کیا تھا اور آج کے عدالتی فیصلے میں اس بات کا تائین کیا جائے گا کہ آیا کہ جب بھی کسی عراقین اسمبلی کے اوپر آرٹیکل باسٹ ون ایف کا اطلاق ہوگا تو اس کی ناہلی کی مدت کتنی ہوگی آیا کہ آرٹیکل باسٹ ون ایف کے اطلاق کے بعد وہ سیاست سے تاہیات ناہل ہو جائیں گے یا اس کی کوئی مدت یا کوئی میاد ہوگی یہ فیصلہ اس لحاظ سے بھی کافی اہمیت کا حامل ہے کہ جب پینامہ کیس میں سابق وزیراعظم ناہل شریف کو ناہل قرار دیا گیا تھا تو ان پر بھی آرٹیکل باسٹ ون ایف کا اطلاق ہوا تھا اور اس آرٹیکل کے اطلاق کے بعد وہ سیاست سے پارلیمانی سیاست سے ہمیشہ کے لیے ناہل ہو گئے تھے اور اپنی جو ان کی سیاسی جماعت ہے میاں ناہل شریف کی اس کی صدارت سے بھی ہاتھ دو بیٹے تھے اسی طرح سے تحریک انصاف کے رہنما جانگیر ترین پر بھی آرٹیکل باسٹ ون ایف کا اطلاق ہوا تھا اور وہ بھی پارلیمانی سیاست سے ہاتھ دو بیٹے تھے اگر ہم کچھ عرصے کے لیے پیچھا جاتے ہیں ماضی میں دیکھتی ہیں تو گزشتہ ایک سال سے تقریباً جو ہے سابق وزیراعظم ناہل شریف کے خلاف جو ہیں وہ چھے فیصلے سپریم کورٹ سے آ چکے ہیں اور چھے کے چھے فیصلے جو ہیں وہ ان کے خلاف آئے ہیں بیس اپریل کو دو ججز نے سابق وزیراعظم کو ناہل کرا دیا تھا اور اٹھائیس جولائیس کو پنامہ بینچ کے تین ججز نے سابق وزیراعظم کو ناہل کرا دیا تھا اس کے بعد ان کی جو نظر سانی کی درخواستیں دائر کی گئے تھی سپریم کورٹ نے انہیں بھی مصطرت اور خارج کر دیا تھا اس کے مارے تین ریفرنسز یک جا کرنے کی درخواستیں آئیں تھی وہ خارج ہوئیں پھر ریفرنسز یک جا کرنے کی درخواست خارج کرنے پر اپیل دائر ہوئی سپریم کورٹ نے اسے بھی مسرط کیا آج دیکھنا یہ ہے کہ جو ساتوہ فیصلہ ہے یہ کیا سابق وزیراعظم نواز شریف کے حق میں آتا ہے یا نہیں اور اس کے علاوہ یہ فیصلہ صرف اور صرف سابق وزیراعظم کے لیے اہم نہیں ہے بلکہ جہانگیر تیرین کے لیے بھی اتنا ہی اہم ہوگا عمران اب ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے گا اب ہم ڈسکشن کو آگے بڑھاتے ہیں ہمیں جوائن کر رہے ہیں حسن اسکری صاحب اس کے علاوہ ہمارے ساتھ